سبسکرائب کو اچھانا اگر ہمارے ویڈیو پسند آتے ہوں گے اگر ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے ہوا شروعات کرتے ہیں دوسری ربائی ہے جسے مرزا سلامت علی دبیر نے لکھا ہے پہلے جان پہچان حاصل کر لیں گے مرزا سلامت علی دبیر انتیس اگست اٹھارہ سو تین اسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے وہ میر انیس کے اہم اثر تھے اردو شائری میں انیس اور دبیر کے مرسی مشہور ہیں انیس کے مرسیوں کی زبان سادہ اور سلیس ہے جبکہ دبیر کے مرسیوں میں مشکل اور دخیخ الفاظ زیادہ پائے جاتے ہیں دبیر بنیادی طور پر مرسیہ گو تھے دیگر مرسیہ گو شورا کی طرح انہوں نے پھر ربائیاں کہیں ہیں ان کی ربائیوں میں دنیا کی بے ثباتی اور فکر آخرت کا درس موسیر انداز میں نظم ہوا ہے اٹھارہ سو پچھتر اسوی میں ان کا انتخال ہوا چلی پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر اسے اس کے الفاظ معنی دیکھیں گے مشکل الفاظ دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کے ہم تشریح کریں گے سمجھیں گے ہر چشم سے چشمے کی روانی ہو جائے پھر تازہ میری مرسیہ خوانی ہو جائے فضل باری سے ہوں یہ آنسو جاری ساون کی گھٹا شرم سے پانی ہو جائے چشم کسے کہتے ہیں؟ آنکھ کو کہتے ہیں فضل باری یعنی خدا کی مہربانی شرم سے پانی پانی ہونا یعنی بہت زیادہ شرمندہ ہونا اب اس کے تشریح کرتے ہیں سمجھتے ہیں مرزا دبیر بنیادی طور پر مرسیہ گو شائر تھے یعنی مرزا دبیر جو ہے سب سے پہلے مرسیہ کہا کرتے تھے لیکن یہاں پر انہوں نے روبائی بھی لکھی ہے اب اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انہوں نے حضرت امام حسین اور رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ میدان کربلا میں پیش آئے ہوئے اندوہناک واخر کو بڑے ہی پورا سرانداز میں بھی بیان کیا ہے اور انہوں نے اسی طریقہ کار کو اس روبائی میں بھی اپنانے کی کوشش کی ہے اس روبائی میں انہوں نے اپنی مرسیہ خوانی کو موضوع بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری مرسیہ خوانی سن کر لوگوں کے دلوں پر کچھ ایسی رخت تاری ہوتی ہے کہ آنکھ سے چشمی کی طرح آنسو بہنے شروع جاتے ہیں میرا انداز بیان اور غمناک واقع کی تصویر کشی لوگوں کو اس درجہ متاثر کرے کہ میری مرسیہ خوانی کا فن تازہ ہو جائے اور اللہ کے فضل کرم سے سننے والوں کے آنکھوں سے اس قدر آنسو بہیں کہ ساون کی گھٹا شرم سے پانی پانی ہو جائے اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے اس کے سرگرمی اور سوال جواب کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ